آپ اجازت دیں گے تو میں پوری صحیح بخاری کے بارے میں ایک ڈاکومنٹری تیار کر رہا ہوں پوری دنیا سے جو قدیم ترین اصل مخطوط قلمی نسکے ہیں اس سارے کٹھے کر کے میں آپ کی جھولی میں ڈال دوں گا انشاءاللہ اور یہ شعور دینا ہے کہ اہل حدیثوں کا کردار کیا اب ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ علمیہ کیا ہے اس وقت پاکستان اور ہندوستان میں اہل حدیثیت خدمت حدیث خدمت بخاری کا جو اعزاز ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہیں وہ دیوبندیل کے ہاتھ میں انہوں نے محنت کی ہے وہ اہل حدیث نہیں ہیں لیکن انہوں نے صحیح بخاری کی خدمت کی ہے جو نسخہ آپ پڑھا رہے ہیں جس خواہشیہ سے اس کو احمد علی سوارن پوری کا نسخہ کہتے ہیں اس کی تعلیقات ہیں اس وقت دیوبندی بھائیوں نے اس نسخے کو شائع کر کے بما اصل فنی ترتیب کے ساتھ تقابل نسخ کے ساتھ عالمی اسلام میں شائع کیا ہوں نہیں اور بعض وزارہ امارات کے وزارہ کے تعاون سے کیا باہر تعلقات ہم لوگوں کے بھی ہیں ہمارے بھی بزرگ باہر جاتے ہیں وہ کسی اور نہج پہ کام کر رہے ہیں آج عالم اسلام میں کیا ہے جس طرح کبھی ابو ذر حروی کا نسخہ اسیلی کا نسخہ ابو علیہ السدفی کا نسخہ باجی کا نسخہ یونینی کا نسخہ ابن حجر کا نسخہ یہ نسختے اس کے ساتھ آج سوہارن پوری کا نسخہ بھی شامل ہو گیا ہے اور دیوبندی یہ عزاز لے گئے ہیں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سیاست کرنے کے لیے مدارس کے اندر بھی سیاست آپ نے رگر رگر کے داخل کر دیے یہ عزاز آج ہمارے ہاتھ میں نہیں رہا سید نظیر حسین کو باہر آپ کوئی نہیں جانتا اگر سید صاحب جو ہمارے لیے حدیث ہیں انڈیا کے اہل حدیثوں سے مغز ماری کر کر کھپ گیا ہوں کہ یار وہ موسخہ کدھر ہے کسی کو پتہ نہیں کدھر ہے مداری تو ان کی تیماری تو نہیں تھی حافظ محمد گوندل بھی رحمت اللہ آلہ میں نے تو صحیح بخاری ان سے نہیں پڑھی شیخ ابو برکات رحمت اللہ آلہ ان سے پڑھی ہے ان کی افادات اس میں کیا ہیں ان کی معلومات کیا ہیں کوئی ہے ان کا شاگرد جو اس نہج پہ کمز گا بخاری کی خدمت جو ہے نبو کر لالے تو ہم اس سے بہت دور جو ہے وہ گئے ہوئے ہیں بہت دور گئے ہوئے ہیں